اسلام علیکم میں ہوں عشاء ظلفکار آپ دیکھ رہے ہیں پی سی ورڈ نیوز آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر موبائل ایڈکیشن یوننٹ پیٹرولنگ پولیس کا مختلف تعلیمی آداروں میں روڈ سیفٹی کے حوالے سے اگاہی سیمینار دھند کی صورت میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں گاڑی میں فوق لائٹس کا استعمال کریں تیز رفتاری مت کریں شدید دھند میں کافلے کی صورت میں سفر کریں ٹریفک قوانین کا احترام کریں اور اپنی لائن میں گھاڑی چلائیں ڈرائیونگ لائسنس کا عمل پوسٹ آفیس سے ٹکٹ جاری ہونے کے ساتھ ہی شروع سیفٹی ٹریفک کولیس فیصلہ باد کی طرف سے پوسٹ آفیس فیصلہ باد سے ڈرائیونگ لائسنس کے ٹکٹ کا اجلاس ہونے کے ساتھ ہی فریش ڈرائیونگ لائسنس ری نیو اور ڈرائیونگ لرنر پرمیٹ کے علاوہ انٹرنیشنل لائسنس بنانے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا کرسی کی لڑائی نے غریب عوام کو فاقہ کشی پر مجبور کر دیا آٹا سمیت دیگر خرد و نوش اشیاء کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کے ہوش اڑا دیے بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ نے کاروباری زندگی کو تباہ کر دیا ملک مختلف برہانوں کا شکار ہے ملک کو برہانوں سے نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اب کے بعد جماعت اسلامی کو موقع دیا جائے ان خیالات کا اظہار جماعت اسلامی کے ٹکٹ ہولڈر صوبائی اسمبلی پی پی ون ون پائی نیا اجاز حسین نے سیاسی کمیٹی کے جلاسے خطاب کرتے ہوئے کیا تیرہ جنوری سے ملکی طریقہ کی سف سے سرد سردی کی لہر داخل ہوگی جس کے باعث پاکستان سمیت جنوبی ایشیا کے مختلف ممالک میں کڑی سردی پڑھنے کا امکان ہے شمالی علاقوں میں کم از اکم درجہ حرارت مائنس سولہ اور مائنس سترہ اور وسطی علاقوں میں کم از اکم مائنس اٹھارہ اور جنوبی علاقوں میں درجہ حرارت تین سے ایک سینٹی گریٹ درجہ حرارت گر سکتا ہے صدر ویسٹ پنجاب فیض موکہ کی ریجنل آفیس میں پریس کانفرنس ڈیکسٹائل انڈسٹری تباہی کی طرف جا رہی ہے انٹو لوب جیسا ادارہ بھی بند ہونے جا رہا ہے عدویات میں اثر نہیں اتنی مہنگائی کبھی نہیں دیکھتی عمران خان نے بھی ملک کو دیوالیا سے بچانے کی گزارش کی